روحانی علاج کی ضرورت ہے جہاں بھی جنات یا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی کاروباری بندش کاروباری مسئلہ رشتوں کے بندش رشتوں کا مسئلہ یا کسی اپنی پیارے کو پانے کا مسئلہ ہو اپنی اس بہن کو یاد کریں میرے سے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگوں بھی مدد کی جاری ہے تو آپ کی بھی ضرور مدد کی جائے گی عمل کو عمل کی طرح کریں تو کامیابی ہے وظیفے کی طرح جو طریقہ بتائے جائے اس طرح کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آج بہت پیارے عمل کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ جیسا بھی آپ وظیفہ یا جو بھی آپ کو اپنے بارے میں بتا کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور کمنٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت سے شروع کرتے ہیں نرم دل پر آگ حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس چیز پر حرام ہے وہ حرام ہے ہر اس شخص پر اللہ اور اس کے بندوں سے جو خوز زیادہ قریب ہیں ان سے نرم سلوک رکھتا ہے ان سے پیار محبت سے بات کرتا ہے ملامت نہیں رکھتا دل میں بوض اور کینا نہیں رکھتا اور ان کے لئے سہولت مہیا کرتا ہے یعنی ان کی مدد اور امداد کرتا ہے اور آج جو میں غزیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سپے غام میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جیزا کے کرونا وائرس کا جو بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے اپنے بھی بہت زیادہ مدارس ہیں کم اس کم پانچ مدارس ہمارے پاکستان میں ہیں دو مدارس ہمارے باہر کے ملک میں ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بڑھ چڑھ کر اگر ہمارے جو مدارس میں آپ جو ہیں صدفہ و خیرات یا اتیات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ٹنیر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں ہماری میل پر فیس بک پر ہمارے چینل پر ٹوٹر پر ایسٹرگرام پر آپ جہاں پر بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ سب کا بھلا سب کی مدد ہو ہمارے مدارس کے جو بچے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے میرا مقصد صرف آپ تک یہ بات پہنچانا ہے باقی اللہ پاک سب بہتر کرنے والا ہے سب بہتر جاننے والا ہے ٹھیک ہے آج کے بہتر پیارے وظیفے کی طرح چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سلمہ یا کاجل بتایا کہ آپ نے اس کا جو ہے اگر آپ جادوی کاجل یا جو آپ سلمہ تیار کرتے ہیں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے گر وہ آپ بنا لیتے ہیں تو بہت سبردست اور بہت نایاب یہ عمل ہے آج بھی اسی طرح کا عمل جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ ضرور استعمال کریں بازار سے مرگی کا کبوتر کا پر آپ کو ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ نے اس پر کی مطلب کہ جو مرگی کا پر ہے یا کبوتر کا پر ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل سب اس کے پر سے نہ اتار لینا مطلب کہ جو اس کے بال ہوتے ہیں یا جو پر کے پر ہوتے ہیں وہ سارے آپ اتار لینا اس کے اندر سے نہ ایک سلائی سے نکلے گی بلکل ایسے وائٹ سکلے گی وہ آپ کو بس اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے آج جو میں آپ کو کاجر بتانا جادوی سلمہ بتانا بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور بنا کے رکھیں آپ یقین مانیں کہ اس کا طریقہ تین دن کا ہے عمل تین دن کا ہے سورہ کوسر کا یہ وظیفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے تین سو اکتاریس مرتبہ سورہ کوسر آپ نے پڑھنی ہے وقت عشاء کا یا تحجد کا یا فجر کا ٹھیک ہے یا پھر زوال سے بعد کا وقت ہو پیر جمعہ جمعہ رات اور بودھ کا یہ وظیفہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ نے پر کا جو میں نے جس طرح آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرما ہے یا کوئی کاجل ہے اس کی پین ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی آپ نے نہ خود بھی کیا نہ کسی اور نہیں کیا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے ٹھیک ہے لیکن جو پر کا جو سینٹر کا حصہ ہوتا ہے پر جگہ آپ آپ اتار دیتے ہو تو اس کا جو سینٹر کا حصہ وہ بہت سبردست بہت نایاب ہوتا ہے اس کا آپ جو ہے وہ سلائی بنائیں ٹھیک ہے جس سے سرمی کے اندر یا کاجل کے اندر لگ ہوتی ہے بین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کریں اور پھر اس کا جو ہے آپ یقین مانے اگر یہ طریقہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ خود مجھے دعائیں دیں گے آپ میں صرف کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے تین دن پڑھائی کرنی ہے سورہ کسر کی پڑھائی کرنی ہے اول آفیت روشیف کے ساتھ پر ہی سورہ سا کر لیجئے گا کچھا در ایک لسن پیاس آپ نہ کھائیں ٹھیک ہے صرف یہ چیز چھوڑ دیں پکا وہاں کھا سکتے ہیں کچھا نہیں کھائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی آپ نے کاجل سرمے کے پر دم کرنی ہے اب اس کو آپ نے جب آپ سرما یا کوئی کاجل یا کوئی مطلب کہ آپ دم کر بھی لیتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ اگر آپ کو پر مل جاتا ہے مرگی کا پر مل جاتا ہے آپ نے اس کے پر کی جو سلائی کے وقت جو آپ نے پر اتاری ہوں گے وہ بھی آپ نےισمحال کے رکھ لینے ہیں پڑھائی کے دوران ان کو بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی پڑھائی کے دوران رکھنا ہے لیکن اس کے پر دم نہیں کرنا پڑھائی کے دوران رکھنا ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ سرما ٹھیک ہے اور جو کاجل ہے اس کے پر آپ دم کر لیں سلائی کے اوپر لازمیت دام کریں تصور میں آپ نے جن کو آپ پکارنا چاہتے ہیں جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں جن کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھانے لگی ہوں اپنا نام پہلے لیں گے پھر آپ نے اپنی والدہ کا نام آلہ خوب پھر اس کے بعد جس کے لئے آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے تو پھر امہ ہوا آپ یہ لے سکتے ہیں لاسٹ ہی اس کا نام نہیں اکس دفعہ ہم پہلے اس کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں پہلے امہ ہوا یا والدہ کا نام پھر لاسٹ ہی اس کا نام آپ یہ لیں اور دم کریں جب آپ ایک سو مرتبہ سور اکو سر پڑھ لیں جو ہے سور میں پہ بھی دم کریں سلائپے بھی دم کریں پروں کی جو چھوٹے پیسیز جو پر آپ نے اتارے ہوں گے اس پر بھی دم کریں اب آپ نے جو پر ہے نا اس کو تو کسی گملے میں کسی مٹی میں آپ نے دفن کر دینا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی اونچی جگہ پر یا کسی ہوا میں اڑا دیں یہ آپ کر لیں کاجل آپ روزانہ ایک سلائی لگائیں یقین مانیں اگر کوئی سمندر پار سے بھی دور بیٹھا ہوگا جتنا کاجل سرما پر گہرا ہوگا تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ سے وہ مسخر ہوگا کسی کے سامنے بھی لگا کے جا سکتے ہیں اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کریں میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ تل کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پر کسی جگہ پر تل لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ پر تل لگا سکتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ چہرہ یا پھر گردن یہاں پر کالا نشان لگنا چاہے سرما بنا کے سرما بھی دم کر کے آپ اس کا استعمال گیا سرما لگا سکتے ہیں کاجر لگا سکتے ہیں اس نہ کر سکتے ہیں صلح یہ آپ نے بھی جو ہے کبوتر کے پر والی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے بھی جائیں گے نا یقین مانے پاہل اور دیوانہ اپنا پیارے ناراض ہیں ان کے لیے جن بہن و بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے جو رشتہ اپنی پسند سے چاہتے ہیں اور وہ شریعت کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے جو وظیفہ بہت ہوتا ہے کسی کو مسخر کسی سے اپنی بات ملوانے کے لیے اگر آپ کسی کاروبار سلسلے میں کسی سے ملنے جا رہے ہیں کسی اپنے پیارے کو ملنے جا رہے ہیں کسی اپنے بوز کو ملنے جا رہے ہیں ترقی کے لیے یہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی اسی کے لیے اس پہن کو اجازت دیں اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ